بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم انٹرویو کے مطالعے کے ایک نیاو ٹاپک سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور اس ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے میں ایک آپ کو اگزمپل دیتا ہوں جس اگزمپل کو پک کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس جو پورا ہم ڈسکس کریں گے اس پورے ٹیٹوریل میں کہ آپ اس سے کیا گیند کرنے والے ہیں سب سے پہلے جو انٹرویو میں آپ کی پرفارمنس ہوتی ہے آپ کی انسرسٹینڈ کا جو سیشن ہوتا ہے وہ چھوٹا سو ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو آپ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں وہ آپ کا جو بیہیویر ہوتا ہے جو آپ کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے یا جو آپ کا کانفیڈنس لیول ہوتا ہے وہ میٹر کرتا ہے اور کانفیڈنس لیول کس وجہ سے ہمارا ڈراپ ہوتا ہے کیوں ہم اپنا کانفیڈنس کھو دیتے ہیں جب کانفیڈنس کھو دیتے ہیں تو ہماری یاداست ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی ہمارے ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں سب کچھ ہمارا ساتھ نہیں دے رہو видели جب ہم کانفیڈنس لیول کرتے ہیں تو جب آپ کانفیڈنس تو ایک اگزیمپل جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی اس پورے لیسن کو لرن کرنے میں اور اس کے افادیت کو بڑھانے میں وہ یہ ہے کہ لیٹس پوز آپ کا ایک ٹیسٹ ہے ٹیسٹ آپ کو پتا ہے کہ ایک ہی ٹاپک سے ہے ٹاپک آپ نے تیار بھی کیا ہوا ہے ٹاپک لیٹس پوز چار پانچ پیجز پر مجتمع ہے ایک پورے کوئسچن پر ہے تو آپ کو پتا ہے یہ ٹاپک آپ کے ٹیسٹ میں ہوگا اور وہ ٹاپک آپ نے تھارولی سٹیڈی کیا ہے تیار کیا ہے آپ اس کے ڈائیگرام بنا سکتے ہیں اس کی سارے گراف بنا سکتے ہیں سارے اس کے پہلے ہوں پہ بات کر سکتے ہیں تو آپ کیا فیل کریں گے ٹیسٹ سے پہلے آپ یہ فیل کریں گے کوئی بات نہیں مجھے پتا ہے جو ہی ٹائم سٹارٹ ہوگا اور آپ اٹیمٹ کر لیں گے دورنگ جو آپ کا ٹائم دیا گیا ہے اس ٹیسٹ کے لیے اب ایک اور ٹیسٹ ہے وہ سینیریو آپ مائنڈ میں جنریٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کسی اینول ایگزیم میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں اس پیپر میں پوری بک سے آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو آپ کا کانفیڈنس لیول کیا ہوگا آپ تھوڑا سا درے ہوئے ہوں گے سہمے ہوں گے بھلے آپ کی تیاری جتنی بھی اچھی ہوگی کہ پتہ نہیں کوئسٹن کہاں سے آئے گا کیسے آپ اٹیمٹ کریں گے اس کو اٹیمٹ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے کوئی ایسی چیز نہ پوچھ لے جس میں آپ کی گرپ نہیں ہے تو آپ نسبتن جو ہے کانفیڈنس لیول جو ہے وہ ڈراب کر لیتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس لیول کیوں گر جاتا ہے کیونکہ آپ ایک اننون چیز کے فیر میں چلے جاتے ہیں آپ کو سردن نہیں ہے کہ آپ سے کیا چیز پوچھنے لگے ہیں یا کیا پوچھی جائے گی اچھا ایک یہ بھی سینیریو ہو گیا اب ایک اور سینیریو جنریٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا ٹیسک دینے جا رہے ہیں جس کا سیلیبس انڈیفائنڈ ہے تو آپ کی فیلنگ کیا ہوں گی آپ اس سے پہلے دونوں قیسز کی نسبت زیادہ گھبرائے ہوں گے کیونکہ پھر اب جو ہے آپ کی اننون چیز ہونے کا ایک فیر آپ پہ غالب آ چکا ہے تو یہ ساری کی ساری سینیریو جو ہوتے ہیں یہ کب ہوتے ہیں جب آپ کو جو چیز پوچھے جانے والی ہے اس کے بارے میں پتا نہیں ہوتا جب آپ کو شور ہو آپ کو سرٹن ہو کہ آپ کے آپ کو جو کویسٹن کیا جائے گا آپ سے جو پوچھا جائے گا وہ آپ کو پتہ ہے تو آپ کانفیڈنس میں رہتے ہیں تو سیم اس طریقے سے جو انٹرویو والا دن ہوتا ہے اس میں آپ ایک جو اننون چیز میں چلے جاتے ہیں تو آپ پہ فیر ایک غالب ہو جاتا ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ سے جو کویسٹن پوچھا جائے گا کون کون سے ایریا سے پوچھا جائے گا وہ آپ کو پتا ہو تو آپ کا confidence level بڑھ جاتا ہے اور پھر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ سے interview کرنے والے کتنے لوگ ہوں گے اور کس طرح کے pattern کے question پوچھیں گے جب آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا تو پھر آپ کا confidence level اور بھی بہتر ہو جائے گا جب آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ آپ سے جو question پوچھا جائے گا اس کا ultimately مقصد کیا ہے تو آپ اور بھی تھوڑا سے relax feel کریں گے کیونکہ جو چیز وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے تو یہ سارے کا سارا جو ہمارا جو میں نے آپ کو example دی جو scenario generate کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ interview والے دن interview کے room میں جاتے ہیں تو جو committee ہوتی ہے جو آپ سے interview کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ سے کچھ expect کر رہے ہوتے ہیں آپ سے جو وہ سوال پوچھیں گے اس کا مقصد کیا ہوگا آپ میں وہ کیا صلاحیت دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ میں وہ کون کون سی quality ہونی چاہیے جو ultimately وہ committee وہ interviewing جو panel ہے وہ آپ سے دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ جو panel ہے وہ آپ candidate میں کیا کیا چیز کلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اگر candidate panel کے point of view سے وہ چیزیں اپنے اندر generate کر لے پیدا کر لے یا ان پہ workout کر لے تو وہ اچھا perform کر سکتا ہے تو آج ہم جو interview and committee ہے یا جو panel ہے وہ ایک member میں یا جو interviewing جو candidate ہے جس کا interview کیا جا رہا ہے اس میں کیا چیز تلاش کر رہے ہیں آج ہم اسی پہ ہی دیکھیں گے کہ panel کیا چیز تلاش کر رہا ہوتا ہے ایک aspirants میں the job of an interviewer spans from preparing the right set of questions ایک تو ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایسے question کا pattern بنائیں جو ٹھیک ہو جس سے وہ assess کر سکیں جو ہمارے پاس candidate آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں janity the answer of the candidates and then finally selecting the best candidate وہ ہی ان کے پاس جو ایک set of questions ہوگا وہ ان کے لیے benchmark وہ ان کے لیے extended کا کام کرے گا جس کی basis پہ وہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کتنے candidates آئے اور کس candidate نے ان question کے بارے میں اس کی کیا رہتی اور کس نے better perform کیا سب سے بہتر کس نے perform کیا اور اس پہ marks وہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو candidates آئے ان میں most suitable کونس آئے سو then what are the guidelines for effective interviewing for interviewers اور employer سب سے پہلا جو ہے کیا چیز ہے know the candidate beforehand کہ candidate کے بارے میں آپ کو اس کے آنے سے پہلے ہی پتا ہونا چاہیے یعنی کہ آپ یہ دین میں رکھ لیں کہ جو آپ cv بیٹھتے ہیں جو آپ اپنے documents بیٹھتے ہیں ان کو دیکھ کے یا جو آپ ایک بار data farm بیٹھتے ہیں ان کی basis پہ جو committee ہوتی ہے وہ پہلے workout کر لیتی ہے کہ اس نے کیا کیا ہوا ہے اس کا educational background کیا ہے اس کا practically field میں یا professional experience کیا ہے ان کی basis پہ وہ کیا ہے کہ وہ پہلے study کرتے ہیں اور آپ اس میں discuss کر لیتے ہیں کہ اس کی جو field فلاں فلاں ہے اس نے اتنا کام کیا ہے یا اس کی age اتنی ہے تو اس کا اتنا experience ہونا چاہیے اس کا اتنا IQ level ہونا چاہیے تو آپ کے کمرے میں جانے سے پہلے ہی panel نے آپ کے documents پہ کام کیا ہوگا تو آپ کے لیے یہ جو یہاں پہ کام کرنے والی کیا بات ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ by data farm بھیجیں اس کی اپنے پاس copy رکھیں آپ جو اپنے testimonial جو آپ کے documents ہیں جو آپ کی اصناد ہیں وہ جو بھیجتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو detail میں پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے metric کب کیا کتنے marks تھے کتنی percentage بنتی ہے انٹر میں آپ نے کتنے marks لیے کتنی percentage بنتی ہے اور metric میں آپ کا roll number کیا تھا کون سا school تھا کس جگہ پہ آپ کا center تھا آپ کے subject کون سے تھے کس سبجیکٹ میں کتنے marks تھے یہ ساری کی ساری اپنے چیزیں work out کر لینی ہے اور اس کے علاوہ جو cv ہوگی یا جو experience آپ کا professional experience ہوگا اس میں جو آپ نے chronological sequence میں آپ نے جو چیزیں لکھی ہوں گی کہ آپ نے کہاں کہاں پہ service کی کس کس job میں آپ کا experience ہے اس job کے مطالق اپنا overview دوبارہ سے تیار کر لیں کہ آپ سے کوئی بھی اس کے مطالق question کیا جائے تو آپ کو تھارولی بتاؤ سب سے پہلے جو چیز avoid کرنے والی ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے کوئی چیز بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کرنی to the point رہنا ہے آپ کی جو چیزیں ہیں جو آپ کے experience کے relevant ہیں ان کا آپ نے ذکر کرنا ہے لیکن بڑھا چڑھا کے اتنا پیش نہیں کرنا کہ وہ اس کے مطالق کوئی آپ سے question کیا جائے تو آپ بلکل جواب نہ دے پائیں تو کیا ہوگا کہ وہ آپ کی جو writing میں آپ نے لکھا ہوگا تو وہ ایک یہ ان کو لگے گا panel کو جیسے اس نے سب کو جھوٹ لکھا ہے کوئی ایسا اس کے پاس experience نہیں ہے تو آپ نے اوپر شکوکو شبہات والی چیز نہیں آنے دینی وہ اسی شکل میں ہو سکتا ہے جب آپ نے جو چیزیں لکھیں ان کو اچھے طریقے سے defend کرتا ہے تو review the bad data clearly before the interview process know the candidate his qualifications his experience and skill set you an idea of the line of questions to be asked to the candidate same آپ نے بھی کام کرنا ہے اور panel کے جو members ہوں گے وہ بھی اس پہ پہلے کام کر چکے ہوں گے انہوں نے mind میں رکھا ہوگا کہ ہم نے اس سے کس مطالق سوالات کرنا ہے تو آپ نے اس اپنے data form میں جتنی بھی details ہیں ان کے مطالق آپ نے پہلے سے اپنے جوابات آپ کو پتا ہو کہ آپ سے جو question پوچھا جائے تو آپ نے کیا جواب دینا ہے دوسرے نمبر پہ جو down questions both the technical and the non-technical ones کہ جو آپ جب جائیں گے تو panel آپ کو دونوں طرف سے دیکھے گا آپ کے professional area سے بھی آپ کو پرسنل question ہے آپ کے مطالق کچھ پوچھیں گے آپ کی family کے مطالق کچھ پوچھیں گے جہاں پہ آپ رہتے اس علاقے کے مطالق کچھ پوچھیں گے آپ کے ملک کے مطالق جو political یا جو آپ کی فیلڈ medicine کی ہے یا جو engineering کے آپ ہیں تو اس طرح کی scenario کون سے صورتحال سے چیزیں چل رہی ہیں اگر business اور commerce کے student ہے تو کون سی چیزیں trend پہ چل رہی ہیں business کی کون سی جو چیزیں آج کل trend ہیں یا دوسرے ممالک کے ساتھ کون سے business کے links چل رہے ہیں اور خجم کتنا ہے جی ڈی پی کتنا ہے جی این پی چیزیں یہ ساری چیزیں آپ پوست needs and see if the candidate is ready to assume the roles and responsibility کہ جس seat کے لیے جس پوست کے لیے آپ hire کرنے جا رہے ہیں اس کے مطالق بھی question کہ جائیں گے تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے کہ جس پوست کے لیے آپ نے apply کی ہو ہے جس کا interview ہے اس کی net سے دیکھ آپ کی post آئی ہو ہے یا متعلق کوئی اس کے employees سے آپ رابطہ کر لیں کہ یہ جو پوست ہے اس میں کس طرح کی nature ہے سٹاف کتنا ہے کام کیا کیا ذمہ داریاں ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ آپ سے جو سوالات کیا جائیں گے وہ کس angle سے پوچھے جائیں گے information ہونے چاہیے پھر آپ بھی اس کے مطالق اس سے کچھ information لے notes منا سکتے ہیں اس کے لابہ آپ google سے search out کر کے خود بھی اپنے notes منا سکتے تاکہ آپ سے professional area مطالق کوئی سوال پوچھا جائے تو آپ صحیح طریقے سے جواب دے سکیں اس جب وہ آئے گا آپ اس سلام دعا کریں گے اس سے کیا کیا information پوچھے رنگے تاکہ وہ relax ہو جائے اور جب آپ بلکل comfortable feel دوسروں سے communicate میں flow میں آ جائیں جو آپ پر پریشر ہے وہ کم ہو جائے تو پھر وہ آپ کو پروفیشنل area کی طرف لے جائیں لہٰذا آپ یہ mind میں رکھیں کہ جو شروع میں آپ سے جا جو سوالات پوچھے جائیں جو آپ introduction وغیر آپ سے لیا جائے گا آپ نے اس کو well prepare کرنا ہے تاکہ آپ confidence کے ساتھ start لیں اور ان کو feel ہی نہ ہو کہ کسی کسی کفیر جو ہے وہ غالب ہے اگر ہے بھی تو اس کو اندر دبا لینا ہے اس پہ کنٹرول کرنا ہے تو جو وہ ایک سیکنس میں جائیں گے پہلے آسان پوچھیں گے آپ سے تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے اس کے بعد وہ آپ سے ہو سکتا ہے جو چیزیں دیکھنا چاہتے وہ آپ سے دیکھیں make اور جو آپ کی پوزیشن آپ کی جو بھی انرجیز ہیں وہ دیکھ سکتے کہ آپ کس کپیسٹی میں اور کس کپیسٹی کا کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو پینل کام کرتا ہے بھی ریسپانسیبل ان کو یہ نصیحت ہوتی ہے بھی ریسپانسیبل انٹرویو یعنی کہ انہوں ایک پروفیشنل طریقے سے کنڈکٹ کرنا ہوگا انٹرویو بھلے ان کا دل کر رہا ہوگا کوئی نہ کوئی آپ کو کرنے کا بھلے وہ آپ کی انسلٹ کرنے کے بھی موڈ میں آج آج ہوں ان کی نیچر کے کوئی چیز خلاف جا رہی ہو لیکن ان کو ایک جو ایتھیکل سمجھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی ایک ریسپانسیبل موڈ میں رہ کے کام کرنا ہوتا ہے اور وہ کسی کی فیور نہیں کریں گے بلکہ ایک نیپورٹیزم یا اس طرح کوئی ان میں برائی نہیں آئے گی بلکہ وہ ایک نیوٹرل ہو کے انٹرویو کریں گے یہ ان کو ایک رول ہے یا ان کو سمجھایا جاتا ہے یا وہ کوشش بھی کرتے ہیں تو سم ٹائم کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن اوورال ان کو ان کی ذمہ داری ہوتی جو بھی ایسپیرنٹ ہے جو بھی to it that you ask appropriate question صحیح سے آپ سوال کرنے کوئی اس طریقے سے آپ نہیں کرنا how you behave and conduct yourself while asking question جب آپ سوال کریں گے اگر اسپیرنٹ کو جواب اس کا نہیں آتا اور وہ انکار کر دیتا ہے تو آپ اس کی insult نہیں کریں گے بلکہ آپ اس کو politely question پوچھیں اور اس پیرنٹ ہے اس نے کیا کرنا ہوتا ہے وہ کس طریقے سے react کرے گا تو اس پہ بائیس نہیں ہو بلکہ to the point بات کرے اور وہ ہی question کرے جو صحیح ہو مظل اس کے کوئی narrow minded آپ کی شو ہو رہی ہو question is as important as interview answering his questions جتنا جو interview دینے والا candidate ہے اس کے لئے answer دینا لازمی ہوتا ہے صحیح طریقے سے ایک formal mode میں اس طریقے سے interview جو کرنے والا ہے اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنا formal طریقے سے question کرے اور جواب دے ہے کہ کی سوال کر رہا ہے تو ultimately وہ بھی ایک فرض ہوتا ہے اور آپ کی بھی ایک interest ہوتا ہے تو دونوں جو parties بیٹھی ہوتی ہیں وہ بلکل open نہیں ہوتی اس کے پاس ساری ساری پاور نہیں ہوتی اور aspirant یہ نہیں ہوتا کہ اس سے جو بھی دل کرے وہ سوالات کرتے جائے بلکہ اس نے بھی ایک structure کے طریقے سے چلنا ہوتا ہے اور ایک فارمل جو ultimately کیا ہوتا ہے کہ آپ جو candidate ہیں اس کی قابلیت کو judge کرنا مقصد ہوتا ہے اس کی لب ہوتا ہے مقصد کیا ہے کہ پورے interview میں جو پینل ہے جو کمیٹی ہے اس کرنے نہیں کریں گے تو یہ آپ میں بلکل نہ رکھیں کہ آپ پانچ minute interview ہونے کے بعد آپ کو چھوٹی کروا دی کہ آپ پسند نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ جلدی five minute کبھی ہو سکتا اور unsuccessful minute جو interview ہے 20 minute کبھی interview ہو سکتا ہے لہذا time کی base پہ آپ بلکل بھی یہ نہیں کہ سکتے لیکن مقصد کیا ہوتا ہے کہ انہوں ریلیونٹ انفرمیشن جتنی بھی اس کے پاس ہیں look at their conversational skill یعنی کہ بات کرنے کا اس کا style ہے and how convincing they are کہ وہ جب بات کرتا ہے دوسروں کو کیسے مائل کرتا ہے logical بات کرنے کا style کیسا ہے جب بات کو شروع کرتا ہے اور بات کو آخر تک لے جانے میں وہ کیسے چیزوں کو link up کرتا اس میں یہ صلاحیت ہے یا نہیں اس کے بعد آتا ہے allow the candidate to speak جو panel ہوتا ہے جو committee ہوتی ہے ان کا یہ بھی مقصد ہوتا بولنے شروع جائے let's suppose وہ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اگر جو ہے دوبارہ آپ کو کالج میں بھیجا جائے جو آپ نے پہلے غلطیاں کی تھی وہ کیسے آپ ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں آپ کو بلوانا چاہتے ہیں آپ کی سلاحیت کو دیکھ نا چاہتے ہیں کہ آپ کے ان دیپ کتنی کنسیپچول گریپ ہے آپ کی لائف کے مطالق اور لائف کو آپ کیسے لیتے ہیں تو وہ ایسے question بھی سم ٹائم پٹ کریں گے جو بلکل آسان ہوتے ان کا مقصد صرف اور صرف آپ کو بولنے کا موقع دینا ہوتا ہے تا کہ آپ کی وہ دائرے میں رہتے ہوئے آپ چیز کو تھوڑا سا avail کر سکتے ہیں یہ نہ وہ guess کریں کہ اس کے اندر مزا کا پہلو ہی نہیں ہے لیکن عدب اور رسپیکٹ کو بلکل بھی آپ سے جانے نہیں دینا آپ رسپیکٹ لیسن آن ٹاک اور انٹرپ بیٹوین کہ آپ نے دمیان میں وہ اس کو کٹنا نہیں ہے thus you will be able to gather all the relevant and required information from the candidate کہ candidate کو جب بات کر رہا تو اس کو سنیں وہ کیا کہتا ہے کہاں پہ بات ختم کرتا ہے ultimately اس کے mind میں چیزیں کیا چل رہی ہیں تو وہ آپ کو بولنے کا موقع دیں گے بولنے موقع دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو پتا ہی نہیں ہے بلکہ وہ آپ کو judge کرنے کے لیے بولنے کا موقع دے رہے ہیں لہذا سنبل کے یا ان کو یہ سکھایا جاتا کہ آپ نے professional طریقے سے اور job related ہی question کرنے ہیں جن کا کوش نہ کچھ مقصد ہو you don't want to miss on potential candidate by being too professional or being too personal آپ نے صرف or صرف professional نہیں ہو جانا to personal بھی نہیں صرف ہو جانا اور polite رہن ہوتا and draw line between being professional and personal آپ نے کوئی بھی چیز personal نہیں لینی مطلب یہ board جو بیٹھا ہوتا سامنے بیٹھا ہوتا ہے آف از کیا شیعہ ہیں جو انٹرویو کرنے والا سنی ہے تو ان کی یہ پرسنل چیز ہے ان کا مذہب جو ہے وہ ان کے سیکٹ کے ساتھ کس کا کیا ہے یہ ایک بائیس آ جاتی تو انٹرویو پینل کا یہ کام نہیں ہوتا ہے ان چیز وں ہی کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو صرف اور صرف جج کر کے آپ کے future کا decision کر ہوتے ہیں let all your questions be related to the job that the candidate will feel at ease to answer the question candidate سے اپنے وہ question کرنے ہے جن کو آسانی سے جواب بھی دے سکے اور اس کو کو کوئی برا بھی feel اس کے علاوہ ہوتا ہے اگر فرز کیا ایک جو candidate ہے وہ سوال کے جواب میں کچھ کہتا ہے اس کے بعد کوئی اور سوال اس ہی سے related ہے تو سکتے ہیں کہ جو آپ کا پہلا بیانی تھا آپ اس کے اپوزٹ چلے جاتے ہیں تو آپ نے بلکل یہ نہیں کرنا کیونکہ آپ کا جو آپ سے interview کر بیٹھوں گا تو میں سارے ساری پاوت جو اپنی delegate کر دوں گا کیونکہ میرا کام تو ہوگا صرف ور صرف manage کر میں ہارڈ ورک کیوں کروں گا کیونکہ نیچے والے لوگوں سے کام لوں ہوگا کہ آپ پہلے کیا کر رہے تھے اب آپ کا کیا after interview do let the candidate know of their job status that way you extend your professional courtesy and helping to building the credentials of your company تو ایک تو یہ بھی ہوتا ہے باقی دوسرا follow up کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب آپ interview کیا جاتا ہے تو بعد لینے کے بعد آپ تو چلے جائیں گے لیکن جو board ہوگا وہ آپ کو follow کرے گا آپ نے کیا perform کیا آپ کی position ہے آپ سے وہ بعد میں contact کریں گے آپ سے پوچھیں گے جو government کی جات ہیں جب جو private sector ہوتا اس میں telephone call بھی ہوتی ہیں ایک دوسرے میں bargain وغیرہ بھی ہوتی سالری پیکیجز اور سارا کچھ ہوتا ہے تو اگر ہم کنکلیوڈ کریں اپنے پورے ٹاپک کو انٹرویوز آر گریٹ ٹول دیٹ ہیلپ بوث کمپنی اینڈ بہتر کرے گا اور یہ 15-20 منٹ کی ایک سیٹنگ ہوتی ہے جس میں وہ ایک کنڈیڈیٹ کی پٹینشل کو اسیس کر کے آگے لے چال رہتے ہیں جب جتنی بڑی اگزیکٹیو پوسٹ ہوگی اس کے مطالق انٹرویو اتنا ہی دیادہ کروشل اور ایمپارٹن ہوتا جائے گا اور نہیں ہے تو اس کو وہ پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے وہ اس کی کیا سہولیات اس کو دی جائیں گی تو دونوں آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں اور اپنے ڈیسین کرتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیسے ہیلپ آٹ سکتے ہیں دونوں کے لیے فائدہ مند ہیں یا میکنگ پہلو ہوتا ہے جس میں پروفیشنل اور پرسنل ایک دوسرے کو گروہ کرنے کے لیے میری کمپنی کیسے سپورٹ کرے گی میں کیسے پراؤپر کروں گا اور کمپنی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اگر ہم ہائر کر لیتے ہیں تو یہ ہماری کمپنی کیلئے کیسے پراؤپر کو آپ ہماری جو آن لائن یہ کلاس کو جوائن کر سکتے ہیں اور ہماری ویب سائیڈ کا ادرس ہے www.havard academy dot com harvard academy کے سپیلنگ ہے har ward a c a d e m y dot com اور سیل نمبر 0333 570 6 226 0333 570 6 226 اور ہمارے آپ ویب سائیڈ پوری کلاس اس کو جائن کر سکتے اور اپنے انٹرویو کے اچھی تیاری کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ پوری نشیست کرنے اور بیٹھنے اور سننے کا میں آپ کو شکریہ دعا کرتا ہوں THANK YOU ALLAH AFIS